اس کے بھاو کو سمجھئے حنوان جی کو پردام عطلنی شکتی کا نواز جس کے سریر میں ہے سونے کی پہاڑ جتر ہے جن کے اندر سریر میں چمک ہے جو راکشیسوں کے لیے بند کی اگنی صوروپ ہے جو بدھیوانوں میں پرمک ہے سرشتم ہے بھاگوان رام کے پریے بھکت ہے میں بھاگوان حنوان جی کا دھیان کرتا ہوں نمن کرتا ہوں پاون دیوتا کے سپتر ہے وہ ایک نیا بیاکرن بدوان ایک نئے گیان کے بھنڈار ہے ان کے سریر سونے کے پہاڑ کی طرح دے دپیبان ہے وہ سبھی جن انیس کے اگرم پنکتی میں ہے ایسے بھاگوان سری رام کے پریے بھکت مہاویر سوامی کو نمن ہے میں ہوں ڈاکٹر سشانک اور آپ کا سواگت ہے جوت اس کے سب سے بڑے سو سپسن یوگ میں آج ہم بات کریں گے آج کے پنچانگ کی سات جون دوہزار بائیس جیشٹ باہ سکھلپکھ سپتویتی تھی منگلوار کا دن ہے پوروہ فالگونی نکشتر نکشتر دیوتا بھگ دےو نکشتر سوامی شکر دےو بات کریں یوکی تو وجریوگ ہے بجریوں کی پہلی تین گھٹی کو سبھی اچھے کاریوں کے لیے اشب بانا جاتا نشد ہے اور ہو سکے تو اس میں سب مہورت کو شروع سب مہورت کے لیے اس کو یہ پریوں گ میں نہ لائے گنڈبول اور پنچک نہیں ہے سریو دے کی بات کریں تو پراتہ پانچ بج کے تیس منٹ پر سریو دے ہو چکا ہے سوریا سام سات بج کے سترہ منٹ پر سمپن ہوگا راہو کال دو پہر تین بجے سے ساڑھے چار بجے کے مددے ہے دشا سول اتر دشا اور اتر پششب دشا یعنی بائیبکوڑ کی طرف یاترہ نہ کریں اور دشا سول یہ دی یاترہ آپ کو کردہ ہے تو بھگوان گڑیس جی کا اسمرن کریں اپنے پتروں کا اسمرن کریں سفیت تل گھڑ کو گرہڑ کریں دہی کو گرہڑ کریں پرشاد روپ میں اور یاترہ کے لیے پرستان کریں شبرنگ کسریہ لال کمل کا رنگ روبی کلر یہ آج کے شبرنگ ہے رہیمن پانی راکھیے بین پانی سب سون رہیم کا یہ دوہا پانی کی مہتہ کے بارے میں بتلاتا ہے جیون کے نرمان کے لیے بھی جن پنچ تتو کی آوشکتہ رہتی ہے اس میں سے ایک مہت پور تتو کیا ہے جل تتو جسے سب سے جیادہ مولیوان اور چبتکاری بانا جاتا جیون کا آدھار ہے جل سے کیول بیقتی کا جی جیون نہیں بلکہ اس کی بھاؤنائیں اس کی چھمتہ اس کا پردرشن اس کا بیقتت اس کا آدھارت پر بکاس سروانگیڑ بکاس در بھر کرتا ہے جل کا جوتس بھگیان سے بھی سممند ہے واسطو ساسر سے بھی سممند ہے جل مکی روب سے چندرمہ اور شکر سے سممند رکھتے ہیں جو کئی طریقے کی بادہاؤں کو سبابت کرتے ہیں دور کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم آج اس صوبے چرچہ کردے والے ہیں لیکن اس سے سبابت کرتے ہیں